سات سال کے دس سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نہ ہے دو کروڑ پچاس لاکھ ڈالر جرمانہ احتساب عدالت نے الازیزیا ریفرنس میں نواز شریف کو سزا سنا دی الازیزیا اور ہلمیٹر کی جائدات بھی ضبط کرنے کا حکم جاری حسن اور حسین نواز کو مفرور قرار دے دیا گیا عدالت نے فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا سابق وزیراعظم کو حراست میں لے لیا گیا کرپشن ثابت نہیں ہوئی مفروضوں اور خودساختہ الزامات لگا کر سزا دی گئی نواز شریف کے خلاف فیصلانے پر لیگی آخ بگولا متوال جذباتی ہو گئے نصیر آباد پارٹی آفیس میں فیصلہ سنتے ہی ٹی وی توڑ دیا ظلم کے یہ ذابطے ہم نہیں مانتے زبردست نارے بازی کی ممبران اسمبلی شاہستہ پربیس اور کرنڈار آتیدہ ہو گئی فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے مایوسی ہوئی پربیس ملک نواز شریف کے خلاف کوئی ٹھو ثبوت نہیں ملا میر لاہور نائنصافی ہے یہ اور وقت بتائے گا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے یہ وقت بتائے گا ہم اس بات پر اٹک کے کھڑے ہیں مضبوطی سے کھڑے ہیں کہ یہ خود ہی فیصلے بنائے گئے خود ہی کیس بنائے گئے اور اس شخص کو جس نے پاکستان کون دھیروں سے نکالا پاکستان کو دہشتگردی سے نجات دی پاکستان کو لوڈ شیڈنگ سے نکالا پورے پاکستان میں روڈ نیٹ فرک سی پیک یہ ورڈ لیول کے ریکنائز منصوبے ہیں اگر ایسے لیڈروں کو غلط فیصلے کر کے یا غلط الزامات لگا کے جیلوں میں ڈالا جائے گا تو پھر مجھے وہ دن نظر نہیں آرہا کہ پاکستان کبھی ترقی کر سکے گا نہ کیک بیکس نہ ایک پائی کی کرپشن سرکاری خزانے میں رکھتی بھر خیانت نہیں ڈھائی سال کے طویل انتقام ممہتت صاحب کے بعد ایک ہی شخص کو چوتھی بار سزا اندھے انتقام کی آخری ہشکی والد کو سزا ملنے پر مریم نواز ٹوئیٹر پر سخت رد عمل کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے فتح نواز شریف کی ہے نواز شریف کو کورٹ لگپت جیل میں رکھا جائے گا واحتساب عدالت نے ثابت وزیراعظم کی اڈیالا کی بجائے کوٹ لگپت جیل میں منتقل کرنے کی درخواست منظور کر لی کسی وقت بھی لاہور منتقل کیا جا سکتا ہے ذرائع غریبوں کی زمینیں اکٹھی کر کے محل بناتے ہو کتنے بڑے جاگیدار ہو عوامی نمائندے ہو اور کرایادار چیف جسٹس ایمین ای افزل کھوکر پر برہم جسٹس میاں ساکیب نصار کا ایف آئی ایکو علاقے کے موجودہ اور سابق پتاریوں کے احساسوں کی تحقیقات کا حکم انٹی کرپشن بورڈ آف ریوینیو اور کنسولیڈیشن کی افسران کل طلب کھوکر برادران کے خلاف کوئی اپیل دائیڈ نہیں ہوئی بکی کسی نے ان کے خوف سے اپیل دائیڈ ہی نہیں کی چیف جسٹس میاں ساکیب نصار لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں الڈی اے سے منظوری نہیں لی گئی ملک افزل کھوکر سیف و ملک کھوکر نے غیر قانونی طور پر نقشے ٹی اے میں اقبال ٹاؤن سے منظور کروائے جوہر ٹاؤن میں سیف مارکٹ بھی غیر قانونی تعمیر کی گئی انیس دکانے سربا مہر کر دی کھوکر پیلس سے سڑک کے لیے تحال آرازی حاصل نہیں کی جا سکتی الڈی اے نے کھوکر برادران کی لاہ قانونیوں سے متعلق ریپورٹ سپریم پورٹ میں جمع کروا دی سپریم کورٹ کا اومنی گروپ کی جائداد منجمت کرنے کا حکم عدالت نے جی آئی ٹی کی ریپورٹ میں ذکر کردہ تمام پروپیٹیز کی خرید و فروخت سے روک دیا عدالتی حکم پر پروجیکٹر عدالت میں لگا کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ریپورٹ چلائی گئی کراچی اور لاہور کے بلاول ہاؤس کی اخراجات جالی اکاؤن سے ادا کیے گئے زرداری گروپ نے 53.4 بلین کے کرزے حاصل کیے بلاول ہاؤس کے کتے کے کھانے اور صدقے کے بکروں کے اخراجات بھی جالی بینک اکاؤنٹ سے دیئے گئے جی آئی ٹی کی ریپورٹ چیف جسٹس نے آسی فلی زرداری فلیال تالکور کو نوٹسیز جاری کر دیئے قوم کے عربوں روپے کھا گئے اور پھر بھی بدماشی کر رہے ہیں لگتا ہے کہ انہیں اڈیالا جیل سے کہیں اور شفٹ کرنا پڑے گا انور مجید کے ساتھ اب کوئی رہم نہیں چیف جسٹس آپ وکیل ہیں آپ نے فیس لی ہوئی ہے آپ کو سنیں گے لیکن فیصلہ ہم نہیں کرنا ہے کسی کو مواف نہیں کریں گے جالی بینک اکاؤنٹس کے اس میں چیف جسٹس کا زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک سے مقالمہ اومنی گروپ کے بکلا سے کہا لگتا ہے کہ اومنی گروپ کے مالکان کا غرور ختم نہیں ہوا عدالت میں پیش کی گئی ریپورٹ میں کچھ نیا نہیں ہمیں سزائے ملی پھر ختم بھی ہوئی ملک کو آگے لے جانے کا راستہ کسی ایک فرض کے پاس نہیں ہر شخص کو یہ گھما ہے کہ میں بہت بڑا ہوں میں ملک کو صحیح کرلوں گا کمر زمان کا عیرہ چیف جسٹس نے پیر کو پھر بلایا ہے فاروق ایچ نائک ریلوے کی آرازی تا حکم سانی لیز یا ہاؤسن سوسائٹیوں کو دینے پر پابندی سپریم کورٹ نے ریلوے آرازی سے متعلق تمام ہائی کورٹس اور مافیت عدالتوں سے حکمیں امتنائی طلب کر لیے رویل پام کلپ کے مالکان بھی آہندہ پیشی پر طلب ریلوے کی آرازی ریلوے کی نہیں بلکہ بھی پاکی حکومت کی ملکیت ہے سپریم کورٹ عدالت کا چکوال اور دیگر مقامات سے ریلوے کی آرازی سے تجاوزات ہتانے کا حکم جاری آرازی کو محکمہ کے مقاسب کے لیے استعمال کیا جائے گا شیخ رشید کی عدالت پیش ہو کر چیف جسٹس کو یقین رہانی پی آئیے اور دیگر ائر لائنس میں پائلٹس کی جالی ڈگریوں پر اسکود نوچس کی سماک عدالت کا ڈگریوں کی تصدیق میں تعاون نہ کرنے پر تعلیمی اداروں پر اظہار برہمی انہتر تعلیمی اداروں کے مالکان کو طلب کر لیا سیول ایوییشن ریتھوٹی نے اپنی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف فواد حسن فواد اور آہد شیمہ سمیت آشریانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل سے جڑے تیرہ ملزمان تین جنوری کو طلب زمنی ریفرنس میں اعتصاب عدالت نے نوٹس جاری کر دیے نیپ کی جانب سے دائر زمنی ریفرنس تین بولیوم اور ایک ہزار سے زائد صفحات پر مشتمل ہے مناوہ میں غیرت کے نام پر لڑکا اور لڑکی قتل لڑکی کے بھائی نے ڈنڈے اور اینٹے مار مار کر دونوں کو موت کے گھاچ اتار دیا رات کو مکتول اسمان اپنی پڑوستن نبیلا سے ملنے اس کے گھر گیا لڑکی کے بھائی نے دیکھا تو تیش میں آ گیا ملزم دوہرے قتل کے بعد پرار ہو گیا پولیس جائے وقوا سے آلے قتل برامت مزید شواہد بھی اکتھے کر لیے شہر کے نئے سیشن جرج مونیر احمد نے چارٹ سنبھا لیا سیشن کو ٹامت پر ساتھی ججز نے استقبال کیا آج ججی سے کام کرنے والا بندہ ہوں فیصلے میرٹ پر کروں گا ساتھی ججز فیملی میمبر کی طرح ہیں سیشن جرج مونیر احمد کی لاہور نیوز سے گفتگو گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے کور کمانجا لاہور ماجید احسان کی ملاقات باہمی دلچسپی کے عمر پر تواد لا خیال کیا گیا عوام کسی بھی غیر ملکی جاہیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک پوچ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے گورنر پنجاب مسلح فوات بطن کا دفاع کرنا بہت ہو بھی جانتی ہے کور کمانجا لاہور لاہور سمیز صوبے کے چودہ ازلا کے لیے رابطہ سرکوں کی تعمیر کا فیصلہ سرکوں کی تعمیراتی کام آدمی میار کا ہوگا صوبے میں ان فرسٹ راکٹر کی بہتری کے لیے امنی قدام آپ پھی اٹھائیں گے علیم خان سینئر وزیر کی زیر صدارت آلہ ستہ ازلاس میں اہم فیصلے اور صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشید نے آمیر جان پارک سنت نگر میں ٹیوب ویل کا افتاہ کر دیا علاقے کا درینا مسئلہ حل عوام کے خدمت کا مشن جارلی رکھیں گے یاسمین راشید موسیقی